بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا جائے گی نہیں ہو رہی تو یہ مقدمہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو عدالت میں جو مقدمہ ہوگا اس کی کاروائی کیسے ہوگی اور جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ کیا کیا کیسے دعویٰ پیش کرے گا ثابت کیسے کرے گا جس کی خلاف دعویٰ ہو رہا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا اور جو قاضی ہے وہ ان کی بات کیسے سنے گا اور کیس کو آگے کیسے چلائے گا فیصلہ کیسے کرے گا یہ سارے معاملات اس باب کے اندر آپ پڑھیں گے تو اس کا ایک حصہ آج کے سبق میں ہوگا اور دوسرا حصہ جو وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو شروع میں اس باب سے متعلق کچھ بنیادی باتیں کچھ استلاحات اور کچھ اصول اور قوائد آپ سمجھ لیں اس کے ذریعے سے پھر آگے اس باب کو سمجھنا آسان ہوگا یہ کتاب الدعویٰ ہے دعویٰ کا لغویٰ معنی یہ ہے کسی چیز کو اپنی طرف منصوب کرنا کسی چیز کی اپنی طرف نسبت کرنا کہ یہ چیز میری ہے یا یہ حق میرا ہے مجھے ملنا چاہیے یہ دعویٰ کہلاتا ہے لغت میں استلاحی تعریف اس کی یہ ہے قولن یقصد بہی الانسان اجاب حق علی غیرہی ایسی بات جس کے ذریعے سے کسی دوسرے کے اوپر اپنے حق کو واجب کرنا مقصود ہو اس کو دعویٰ کہا جاتا ہے تو اس باب میں کچھ یہ استلاحی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا مطلب آپ سمجھ لیں جو بندہ دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا فلان کے اوپر یہ حق ہے مجھے یہ حق ملنا چاہیے اس کو مدعی کہا جاتا ہے آئین کے نیچے کسرہ ہے مدعی اور جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے یعنی جس کے اوپر حق لازم ہے اور جس پر مقدمہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو مدعا علی کہا جاتا ہے کہ اس پر دعویٰ کیا گیا ہے اور جو چیز ہے یا جو حق ہے جس کو طلب کیا جا رہا ہے جس کے دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کو مدعا کہا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو مدعا بھی بھی کہا جاتا ہے اور اس باب میں ایک لفظ خصومت استعمال ہوتا ہے خصومت کا مطلب ہے کہ عدالت میں جو مقدمہ لڑا جا رہا ہے یا جو جگڑا کیا جا رہا ہے اس کو خصومت کہا جاتا ہے اور خسم ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مد مقابل یا دوسرے فریق کے لیے کہ ایک بندہ جو مدعی ہے تو اس کا جو مد مقابل ہے وہ اس کو خسم بھی کہا جاتا ہے اسی طرح زلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جس کے قبضے میں ہے وہ زلید ہے اور جس کے قبضے میں نہیں ہے اس کو خارج کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس چیز کا قابض نہیں ہے اس پر اس کا قبضہ نہیں ہے یہ خارج ہے اور بعض اوقات کسی ملک کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس کا سبب نہیں بتایا جاتا کہ یہ چیز میری ملکیت میں کیسے آئی ہے میں نے خریدی ہے کسی نے عبا کیا یا وراست میں ملی ہے تو اس کو ملک مطلق کہا جاتا ہے کہ یہ ملک مطلق کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور کبھی ملکیت کا سبب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ میں نے خریدی یہ ہے یا مجھے وراست میں ملی یہ چیز تو اس کو ملک مقیت کہا جاتا ہے پھر جب کوئی مقدمہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو قاضی اس مقدمے کو کیسے آگے چلاتا ہے اس کے یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں سب سے پہلے جو مدعی ہے وہ اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے تو اس کے لئے کچھ شرائط ہوتی ہے کہ دعویٰ کب صحیح ہوتا ہے جب دعویٰ صحیح ہو تو مدعی کو بلائے جاتا ہے اگر مدعی اقرار کر دے کہ واقعی یہ حق مجھ پر لازم ہے اور میں دینے کے لئے تیار ہوں پھر یہاں پر ہی اس کے اقرار کے بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا اور کیس مکمل ہو جائے گا اگر مدعی اقرار نہیں کرتا انکار کرتا ہے تو پھر مدعی کو کہا جائے گا کہ آپ بھائینا پیش کریں گوا پیش کریں اگر مدعی گوا پیش کر دیتا ہے اور ان پر جرہ ہوتی ہے اور وہ گوا صحیح ہوتے ہیں مطلب ان کی ساری تحقیق ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا مدعی کے حق میں اگر مدعی بھائینا نہیں پیش کر سکتا گوا نہیں پیش کر سکتا تو پھر مدعی کو کہا جاتا ہے کہ آپ قسم کھائیں اگر مدعی قسم کھا لیتا ہے تو پھر مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اگر مدعی قسم سے انکار کرتا ہے تو اس کو نکول کہا جاتا ہے ہے تو ان مراحل سے یہ کیس گزرتا ہے اور بعض اوقات پہلے مراحلے میں فیصلہ ہوتا ہے کبھی دوسرے میں کبھی تیسرے میں کبھی چوتھے میں پھر اس میں کچھ اصول ہیں وہ آپ سمجھ لیں پہلی بات یہ ہے کہ جو مقدمہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے عدالت میں جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے یہ کچھ شرائط ہیں ایک یہ کہ مدعہ جس چیز کے دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے پوری تفصیل بھی ہن کی جائے کہ اس کی جنس کیا ہے نو کیا ہے اس کی مقدار کیا ہے کتنا حق آپ کا اس پر واجب ہے کون سی چیز واجب ہے معلوم ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں مجھول چیز کا دعویٰ کیا جائے تو یہ دعویٰ درست نہیں ہوتا وہ کیس آگے نہیں چلتا اور اگر زمین ہے تو اس کی حدود اربعہ بیان کی جائیں گی کوئی اور چیز ہے منکولی چیز جس کو لانا ممکن ہے تو اس کو عدالت میں حاضر کیے جائے گا سامنے کہ یہ چیز ہے جس کے بارے میں دعویٰ ہو رہا ہے حاضر نہیں کی جا سکتی تو پھر اس کی یہ سارے اصاف وغیرہ بیان کی جائیں گے اور بعض اوقات ایک ہی چیز ہے اس کے دعویٰ کرنے والے دو ہوتے ہیں ایک کہتا ہے کہ یہ میری ہے تو اس رکھتا ہے کہ یہ میری ہے اور دونوں اپنے اپنے دعویٰ پر گواہ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ان کے گواہوں میں سے ایک دونوں میں سے ایک کی گواہوں کو ترجیح دی جاتی ہے کسی وجہ سے اگر کوئی وجہ ترجیح نہ پائی جائے تو پھر وہ چیز دونوں کے حق میں اس کا فیصلہ کر دی جاتا ہے کہ یہ آدھی آدھی دونوں کے مل جائے گی اور جس صورت میں ترجیح دی جاتی ہے تو وجود ترجیح یہ ہیں اگر دونوں تاریخ بتاتے ہیں کہ فلان تاریخ کوئی میں نے چیز خریدی ہے تو جس کی تاریخ مقدم ہوگی پہلے والی ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی اور اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز میں نے خریدی ہے دوسرا کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز حبا کی گئی ہے تو اس میں سے جس کا آقد قوی ہوگا بیع اور حبا میں سے بیع قوی ہے تو اس کو ترجیح دی جائے گی اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ ملک مطلق کا دعویٰ کر رہا ہے دوسرا مقید کا دعویٰ کر رہا ہے تو ملک مقید جس میں سبب بیان کیا گیا ہو یہ زیادہ واضح ہے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے اس کو ترجیح دی جائے گی اور پھر بعض وقت قبضہ ہونے کی ورث ہے یا خارج ہونے کی ورث ہے ترجیح دی جاتی ہے اس کی تفصیل آگے آپ کتاب میں پڑھیں گے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں کتاب الدعویٰ دعویٰ سے مطلق یہ باب ہے سب سے پہلے مدعیٰ اور مدعالیٰ وہ آپ کو بتایا ان کی تعریف پیان کر رہے ہیں تو اس میں دو فریق ہوتی ہیں تو ایک کو مدعیٰ اور دوسرے کو مدعالیٰ کہا جائے گا تو کس کو مدعیٰ کہیں گے کس کو مدعالیٰ کہیں کہیں گے اس کی تعریف پیان کر رہے ہیں المدعی ملا یجبرو علی الخصومت اذا ترکہا دو فریقوں میں سے ایسا فریق کہ جس کو خصومت پر یعنی مقدمہ لڑنے پر مجبور نہ کیا جا سکے اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو چھوڑ بھی سکتا ہے اس کا اختیار ہو اس فریق کو مدعی کہا جائے گا یعنی ایک بندہ عدالت میں جا کر کہتا ہے کہ فلان کے اوبر میرے یہ حق لازم ہے اس نے میری یہ چیز دینی ہے یا کرز دینا ہے یا اتنا مال اس پر لازم ہے یا اس کے پاس جو چیز ہے وہ میری ہے تو اگر یہ پیشی آٹ چاہے اور دعوے کو چھوڑ دے درمیان میں کہ میں یہ چیز نہیں لینا چاہتا تو بس یہ چھوڑ سکتا ہے تو یہ جو بندہ ہے کہ جو کسی وقت بھی کہ اس سے پیشی آٹ چاہے مقدمے کو چھوڑ دے تو اس کو مقدمہ پورا کرنے مقدمہ لڑنے پر مجبور نہ کیا جائے اس کو مدعی کہا جاتا ہے والمدعالی ہی مدعالی وہ ہوتا ہے کہ جس کو خصومت پر مجبور کیا جاتا ہے یعنی اس کے خلاف دوسرے نے کیس کیا ہے کہ اس کے اوپر یہ حق لازم ہے اگر یہ کیس میں حاضر نہیں ہوتا کیس نہیں لڑتا تو آگر جواب نہیں دیتا تو اس کو مجبوراً بلائے جاتا ہے کہ آپ نے خلام بندے کا جو حق دینے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں اور وہ حق ادا کریں اس کو مجبور کیا جاتا ہے اس کو مدعالی کہا جاتا ہے تو بعض معاملات میں تو یہ بالکل واضح ہوتا ہے مدعالی کون ہے مدعالی کون ہے لیکن آگے کچھ مسائل ایسے آتی ہیں جس میں یہ واضح ہونا مشکل ہو رہا ہوتا ہے دونوں ایک اتبار سے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں ایک اتبار سے انکار کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون مدعالی بن رہا ہے کون مدعالی بن رہا ہے اس کے بعد دعویٰ کی صحت کے لیے کچھ شرائط ہیں ان کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں کہتے ہیں دعویٰ دعویٰ کو عدالت میں قبول نہیں کیا جائے گا حتی جب تک کہ یہ شرائط اس میں نہ پائی جائیں ایک یہ کہ یدکرہ شیئن معلوماً کہ ایسی چیز کا ذکر کرے دوسرے کے اوپر واجب ہونے کا جو معلوم چیز ہو فی جنسی ہی اس کی جنس معلوم ہو کہ آپ کہ اس پر رقم لازم ہے درم کی شکل میں دینار کی شکل میں روپے کی شکل میں ڈالر کی شکل میں یا اس کے اوپر آپ کا کوئی اور ایسا مال لازم ہے گندم اس نے دینی ہے یا کوئی اور چیز دینی ہے وقدری ہی کتنی مقدار میں اس پر یہ چیز لازم ہے مقدار معلوم ہو فَإِنْكَنَ عَيْنًا فِيَدِلْ مُدْحَا عَلَيْهِ اور اگر وہ چیز جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے عائن چیز ہو موجود چیز نظر آنے والی چیز اور مُدْحَا عَلَيْهِ کی قبضے میں ہو اور قریب ہی ہو اس کو بہت دور سے لانا زیادہ مشکل نہ ہو کُلِّ فَإِحْزَارُوْحَا تو مُدْحَلِقَو مُقَلَّفَ پرائے جائے گا مجبور کیا جائے گا کہ آپ اس چیز کو عدالت میں حاضر کریں لِيُشِرَا عَلَيْهَا بِالْدَعْوَى تَاکِ جو مُدْحِی ہے وہ دعویٰ کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرے کہ یہ جو چیز ہے یہ میری ہے یہ اس شاستے مجھے دینی ہے تو اس طرح دعویٰ مکمل ہوگا وَإِلَّمْ تَكُنْ حَاظِرَةً ذَكْرَ قِيمَتَهَا اور اگر وہ چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے بہت دور ہے یا اس کو عدالت میں حاضر کرنا بہت مشکل ہے اس صورت میں پھر اس کی قیمت اور اس کے دیگر جو اصاف ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے تاکہ وہ معلوم ہو جائے متعین ہو جائے مجھول چیز کا دعویٰ درست نہیں ہوتا وَإِنْ دَعَى قَارًا حَدَّدَهُ اور اگر زمین کا کوئی بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فلان کے پاس جو زمین ہے پلارٹا یہ میرا ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو زمین کو تو ظاہر ہے کہ عدالت میں حاضر نہیں کیا جا سکتا تو اس کی یہ حدود پیان کرے گا حدود اربع کہ وہ زمین فلان جگہ پر ہے وہ اس طرف فلان کی زمین ہے دوسری طرف فلان کی زمین ہے تو یہ سارا نقشہ بغیرہ اس کا بتائے گا تو یہ دعویٰ کے صحت کی پہلی شرط ہے کہ چیز معلوم ہونی چاہیے وَذَكَرَ أَنَّهُ فِيَدِلْ مُدْعَالَئِهِ دوسری شرط یہ ہے کہ مدعی اس بات کا ذکر کرے کہ وہ چیز مدعیٰ کی قبضے میں ہے اگر وہ مدعیٰ کی قبضے میں نہیں ہے تو پھر مدعیٰ کی اوپر دعویٰ کرنے کا کیا فائدہ ہے وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مدعی اس بات کا ذکر کرے کہ میں اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں مجھے یہ ملنی چاہیے میں اس کو طلب کر رہا ہوں اگر دوسری کے پاس اس کی چیز ہے لیکن یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہتا لینا نہیں چاہتا تو پھر بھی اس کے اوپر مقدمہ کرنے کا کیس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ اس طرح کرنے سے یہ دعویٰ درست ہوگا اور اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جو عائن چیز نہیں ہے موجود چیز نہیں ہے بلکہ کسی کے ذمہ میں حق ہے اس کے ذمہ میں دین ہے کرز وغیرہ ہے تو وہ تو سامنے موجود نہیں ہوتا اس کو آذر کرنا نظر آنا نہیں مشکل ہوتا ہے تو ذکرہ انہو یُطَالِبُهُ بِهِ اس صورت میں اشارہ وغیرہ تو نہیں ہوگا صرف اس کی جنس مقدار وغیرہ بیان کرے گا اور یہ کرے گا کہ میں اس کا مطالبہ کر رہا ہوں اس کو طلب کر رہا ہوں یا مجھے ملنا چاہیے تو یہ صحت دعویٰ کی جو شرائط ہیں یہ جب پوری ہو جائیں گی تو دعویٰ درست ہو جائے گا فَإِذَا صَحَتِ الدعویٰ جب دعویٰ درست ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا سَأَلَى الْقَاضِي الْمُدَّعَىٰ عَنْهَا یہاں پر یہ جو ہا ہے زمیر یہ غلطی سے آگئی ہے یہ سَأَلَى الْقَاضِي ہے تو قاضی سوال کرے گا پوچھے گا مدعالی سے اس چیز کے بارے میں اس دعویٰ کے بارے میں کہ یہ آپ کے اوپر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو پہلہ مرالہ یہ ہوگا فَإِنْهَا طَرَفَ قَضَىٰ عَلَيْهِ بِهَا کہ مدعالی نے اعتراف کر لیا یعنی اقرار کر لیا کہ واقعی یہ حق مجھ پر لازم ہے میں نے یہ چیز اس کی دینی ہے یا اس کی چیزیں میرے پاس ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں تو اسی وقت اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا مدعالی کے خلاف یعنی مدعالی کو کہا جائے گا کہ آپ یہ چیز اس کو دے دیں اس کے حوالے کر دیں تو یہاں سے یہ کیس مکمل ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں اقرار کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا کہ مدعالی نے اقرار کر لیا ہے وَإِنْ أَنْكَرَا اور اگر مدعالی انکار کرتا ہے کہ نہیں میرے اوپر تو اس کا کوئی حق لازم نہیں ہے کوئی چیز لازم نہیں ہے پھر اگلہ مرحل یہ ہوگا سَأَلَ الْمُدْعِي الْبَيِّنَتَا قاضی مدعالی سے سوال کرے گا الْبَيِّنَتَا گواہ لے کر آؤ تم اپنے دعوے کے اوپر ثبوت پیش کرو گواہ پیش کرو فَإِنْ أَحْزَرَهَا قَضَابِهَا اگر مدعالی نے گواہ پیش کر دیئے اور گواہوں کی بھی شرائطیں آگے اس کا پورا باب آرہا ہے کہ گواہ کیسے ہونے چاہیے تو وہ گواہ اگر ٹھیک ہیں اور انہیں گواہی دے دی ہے تو اس گواہی کی بنیاد پر قاضی فیصلہ کر دے گا مدعی کے حق میں کہ اس کا دعوی ٹھیک ہے ثابت ہو گیا ہے اور اس کو یہ چیز ملنی چاہیے وَإِنْ أَعْزَا عَنْزَالِكَ اور اس سے اگلہ مرحلہ یہ ہے کہ اگر جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرنے سے عاجز آگیا وَطَلَبَ يَمِينَ خَسْمِهِ اور وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرا جو خسم ہے یعنی مدع مقابل ہے مدعی ہے اس سے قسم لی جائے تو اگلہ مرحلہ یہ ہوگا کہ مدعی سے قسم لی جائے گی کہ تم قسم کھاؤ کہ تمہارے اوپر یہ حق لازم نہیں ہے استخلفہو عالیہا قاضی اس مدعی سے قسم لے گا اس دعوے کے اوپر کہ یہ چیز تم پر لازم نہیں ہے تم نے یہ چیز نہیں دینی اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا کہ مدعی نے کہہ دیئے قسم کھا کر کہ یہ چیز مجھ پر لازم نہیں ہے تو قاضی کہے گا کہ اس کی قسم کے بنیاد پر یہ حق لازم نہیں ہے اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے وَإِن قَالَ لِهِ درمیان میں اس کے بارے میں کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں اگر مدعی ہی کہتے ہیں لِي بَيْجِنَةٌ حَاظِرَةٌ میرے پاس گواہ موجود ہیں اور وہ جو گواہ ہیں وہ شہر کے اندر ہی ہیں زیرہ دور نہیں ہے لیکن ان کو میں ابھی حاضر نہیں کر رہا کسی وجہ سے وَطَلَبَ الْيَمِينَةٌ اور وہ کہتا ہے کہ قسم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میرا مد مقابل وہ قسم کھالے لم يستحلف عند ابھی حنیفت رحمہ اللہ تو امام ابو نیفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی اس صورت میں مدعی سے قسم نہیں لے گا اس لئے کہ گواہ جب موجود ہیں اور وہ اسی شہر میں ہیں دور میں نہیں ہیں ان کا آنا ممکن ہے تو مدعی سے قسم اس وقت ہوتی ہے کہ جب گواہ موجود ہی نہ ہوں یا دور ہوں ان کا آنا بہت مشکل ہو اس صورت میں قسم کی طرف رجوع ہوتا ہے یہاں پر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو بھی نہ کوئی طلب کیا جائے گا اسی کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ گواہوں کو آذر کرے اور صحیح بہن اس میں فرماتے ہیں کہ وہ جب خود گواہوں کو آذر نہیں کر رہا اور خود قسم کا مطالبہ کر رہا ہے تو قاضی مدعی سے قسم لے لے گا اور اس پر پھر فیصلہ ہو جائے گا تو اس میں امام ابو نیفر رحم اللہ کے قول پر فتوہ ہے کہ اگر گواہ اسی شہر میں ہے تو قسم نہیں لی جائے گی گواہوں کو ہی آذر کرنے کا کہا جائے گا وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدْدَعِي آگے کہتے ہیں کہ اگر مدعی قسم نہیں کھاتا تو قسم مدعی پر نہیں لٹائی جائے گی کیونکہ حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اور یہ حدیث سے مشہور ہے متعدد روایات کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ بینا گواہ پیش کرنا ہے اور جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمہ قسم کھانا ہے تو اس میں دونوں چیزوں کی تقسیم کر دی گئی ہے کہ ایک چیز اس کے ذمہ ہے دوسری چیز اس کے ذمہ ہے تو جو چیز مدعی کے ذمہ ہے اس کو مدعی کے اوپر پیش نہیں کیا جا سکتا اس لیے مدعی کے پاس اگر بینا نہیں ہے تو مدعی قسم کھائے گا اور وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اسی پر فیصلہ ہو جائے گا قسم مدعی کی طرف میں لٹائی جائے گی مدعی کے ذمہ قسم نہیں ہوتی یہ بینا پیش کرتا ہے یا اس کے دوسری صورت یہ ہے کہ مدعی کے پاس ایک گواہ ہے تو دوسرے گواہ کی جگہ پر اس سے قسم لے لی جائے اور فیصلہ ہو جائے اس طرح میں نہیں کیا جائے گی کیونکہ اس کے ذمہ دو گواہ پیش کرنا ہے قسم کی ذمہ داری مدعی کی ہے قسم مدعی پر کبھی بھی نہیں آسکتی آگے فرماتے ہیں وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ کہ صاحب الْيَد سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کے قبضے میں ہے اور دوسرا بندہ جس کے قبضے میں نہیں ہے وہ اس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے اور یہ جو صاحب الْيَد ہے یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے اور یہ ملک مطلق کا دعویٰ کر رہا ہے یعنی مطلق ان کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے میری ملکیت ہے ساتھ سبب نہیں بیان کر رہا کہ کس ورے سے میری ہے میں نے خریدی ہے یا مجھے حبا کی گئی ہے تو اس صورت میں جو صاحب الْيَد ہے اس کی طرف سے اگر گواہ پیش کی جاتے ہیں تو یہ گواہ قبول نہیں کیے جائیں گے بلکہ جو دوسرا بندہ ہے جو خارج ہے جس کے قبضے میں یہ چیز نہیں ہے اس کی طرف سے جو گواہ ہوں گے وہ گواہ قبول کیے جائیں گے اس لئے کہ اس مسئلے میں خارج مدعی بن رہا ہے اور صاحب الْيَد مدعالی بن رہا ہے تو مدعی کی طرف سے بینا پیش کی جاتے ہیں قبول کی جاتے ہیں جو صاحب الْيَد ہے اس کی طرف سے مدعالی کی طرف سے بینا قبول نہیں کیا جائیں گے اس کے بعد اس کیس کا اگلا مرحلہ بیان کر رہے ہیں وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّ عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ جب مدعالی بار قسم پیش کی گئی اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا نکول قسم سے انکار کو کہا جاتا ہے تو قضا علیہ بن نکولی تو قاضی اس مدعالی کے خلاف نکول کی بنیاد پر فیصلہ کر دے گا یعنی قسم سے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ حق پر نہیں ہے بلکہ اس کے مقابل جو مدعی ہے اس کے بعد درست ہے جیازہ مدعی کے حق میں اور مدعالی کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا وَأَلْزَمَهُ مَدَّعَ عَلَيْهِ اور مدعی نے اس کے خلاف جس چیز کا دعویٰ کیا ہے قاضی وہ چیز اس پر لازم قرار دے گا کہ آپ نے اتنی رقم دینی ہے یا یہ چیز فلان کی دینی ہے تو وہ اس کے اوپر لازم کر دے گا وَيَمَّغِلِ الْقَاضِ اَنْ يَقُورَ لَهُ اور قسم پیش کرنے کے وقت قاضی کے لیے مناسب یہ ہے بہتر یہ ہے کہ وہ مدعالی سے کہے اِنِّ اَعْرِزُ عَلَيْكَ الْيَمِينَ ثَلَاثًا میں تین مرتبہ آپ پر قسم پیش کروں گا فَإِنْ حَلَفْتَ اگر آپ نے قسم کھا لی تو ٹھیک ہے وَإِلَّا وَگَرْنَا قَزَيْتُ عَلَيْكَ میں آپ کے خلاف فیصلے دے دوں گا بِمَدْدَعَاهُ اس چیز کا جس کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے تو یہ بہتر ہے کہ یہ تین مرتبہ قسم کو پیش کیا جائے وَإِدَا قَرَرَ الْعَرْضَ ثَلَاثًا مَرَاتٍ جب یہ تین مرتبہ قاضی اس قسم نے مقرر یہ قسم پیش کرے گا تو وہ اگر قسم نہیں کھا رہا قَضَى عَلَيْهِ بِن نُقُولِ تو نُقُول یعنی قسم سے انکار کے بنیاد پر قاضی اس کے خلاف فیصلہ سنا دے گا تو یہ تین مرتبہ قسم پیش کرنا یہ مستحب ہے بہتر ہے ضروری نہیں ہے ایک مرتبہ قسم پیش کرنے کے بعد بھی قاضی اگر فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ بھی نافذ ہوگا آگے ایک اہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ باقی تو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں عدالت میں کیس ہوتے ہیں اس میں مدعی کی طرف سے بیینہ گواہ پیش کیا جاتے ہیں اور مدعی پر قسم ہوتی ہے اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعی پر قسم لازم ہوتی ہے تو فرماتے ہیں تو اس صورت میں جو انکار کرنے والا ہے مدعی ہے اس سے قسم نہیں لی جائے گی امام ابو حنیف رحم اللہ گنزدیک اور اسی سے ملتے جلتے آگئے یہ اور مسائل بھی ہیں وَلَا يُسْتَحْلَفُ اسی طرح مدعی سے یا منکر سے قسم نہیں لی جائے گی فِي النِّکَاحِ نِکَاحِ جو یہ پیشے آیا ہے اور وَالْرَجَعَتِي تعالی صاحبین عزرات فرماتے ہیں یستحلفو فی دالگ کل ہی ان تمام معاملات کے اندر قسم لی جائے گی مدعالی سے منکر سے اگر مدعی کے پاس بیرہ نہیں ہے اللہ فی الحدود واللعانی البتہ حدود اور لعان کے اندر صاحبین بھی امام صاحب کے ساتھ ہیں کہ ان کے اندر مدعالی سے منکر سے قسم نہیں لی جائے گی تو یہ مسئلہ اور اس میں جو اختلاف ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے عام طور پر امتحان میں بھی آتا ہے اس لئے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ویسے تو جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں عدالت میں ان سب میں اگر مدعی کے پاس بیرہ نہیں ہے تو مدعالی سے قسم لی جا سکتی ہے البتہ یہ سات قسم کے مقدمات ایسے ہیں کہ ان میں قسم لینے کے بارے میں آئمہ کا اختلاف ہے امام ابو عنیفہ رحم اللہ کے ندیگ ان میں مدعالی سے قسم نہیں لی جا سکتی اور صاحبین کے ندیگ ان میں بھی قسم لی جا سکتی ہے تو وہ سات مقدمات جن کے بارے میں اختلاف ہے وہ یہ ہیں ایک نکاح اس کی صورت یہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے عورت آگے سے انکار کر رہی ہے اور مرد کے پاس خواہ موجود نہیں ہے تو عورت پر قسم آئے گی یا نہیں آئے گی اس بارے میں اختلاف ہے یا اس کا علٹو عورت کسی مرد کے اوپر دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے مرد آگے سے انکار کر رہا ہے دونوں صورتیں اس میں بان سکتی ہیں رجات یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ عدد گزرنے کے بعد عورت کہہ رہی ہے کہ شور نے عدد کے اندر رجوع کر لیا تھا شور انکار کر رہا ہے یا شور کہہ رہا ہے کہ میں نے عدد کے اندر رجوع کر لیا تھا عورت آگے سے انکار کر رہی ہے تو اس میں بھی دونوں صورتیں بان سکتی ہیں تیسرا مسئلہ ہے فی فی الیلہ ایلہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ شور اپنے بیوی کے ساتھ چار مہینے قریب نہ آنے کی قسم کھاتا ہے اس کا پورا باپ پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے تو چار مہینے کے اندر اندر اگر وہ اس کے قریب آتا ہے تو یہ علاق ختم ہو جاتا ہے اس کو فئی فیل علاق آ جاتا ہے تو چار مہینے پورے ہونے کے بعد شور کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے میں قریب آ گیا تھا چار مہینے کے اندر لہذا فئی ہو گیا ہے رجوع ہو گیا ہے عورت انکار کر رہی ہے یہ عورت اقرار کر رہی ہے اور مارد آگے سے انکار کر رہا ہے دونوں مسئلے اس میں بھی ہو سکتے ہیں چوتھا مسئلہ ہے رق کا غلامی کا کہ ایک شخص ہے مجہور نصب یعنی جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے کس کا بیٹا ہے اس کے اوپر ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا غلام ہے وہ آگے سے انکار کر رہا ہے کہ میں اس کا غلام نہیں ہوں یا مجہور نصب جو بندہ ہے وہ کسی کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا آقا ہے اور آقا آگے سے انکار کر رہے کہ میں اس کا آقا نہیں ہوں اور پانچمہ مسئلہ یہ ہے استیلاد کہ جو ایک عورت ہے باندی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو میرا آقا ہے اس سے میرا بچہ پیدا ہوا ہے میں اس کی امہ ولد ہوں اور آقا آگے سے انکار کر رہا ہے تو یہ مسئلہ جو ہے اس کے اندر بھی قسم ہوگی ہے نہیں ہوگی تو اس میں اختلاف ہے اس میں ایک طرف سے ہی مسئلہ بن سکتا ہے کہ باندی دعویٰ کرے اور آقا انکار کرے اگر آقا نے خود دعویٰ کر دیا ہے تو وہ بغیر قسم کے ہی وہ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے چھتا مسئلہ ہے اس میں نصب کا کہ ایک شخص ہے مجھول نصب جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کون ہے کس کا بیٹا ہے اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور وہ آگے سے انکار کرتا ہے کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں یا بیٹا کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میں اس کا بیٹا ہوں یہ میرا والد ہے اور وہ والد آگے سے انکار کرتا ہے کہ میں اس کا والد نہیں ہوں تو یہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس غلام کو آقا نے ازاد کیا ہوتا ہے تو اس غلام کی ولا آقا کو آصل ہوتی ہے یعنی اس کے مرنے کے بعد کوئی اور اس کا وارث نہ ہوا تو اس کا مراز وغیرہ آقا کو ملے گی تو ایک غلام جو ازاد کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کا ازاد کرتا غلام ہوں اس آقا کا وہ آقا آگے سے انکار کرتا ہے کہ نہیں میں نے اس کو ازاد نہیں کیا یا آقا کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا ازاد کرتا غلام ہے وہ آگے سے انکار کرتا ہے امام ابو نیفر احمد اللہ کے دلیل یہ ہے کہ قسم سے اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بزل بزل کہتے ہیں کہ بندہ کوئی چیز خرچ کر دے قسم سے بچنے کے لیے یعنی ایک شریف بندہ ہے نیک بندہ ہے وہ بات بات پر یا دنیاوی جو معاملات ہیں مال دولت ان چیزوں میں وہ اللہ کی قسم کھانے کو وہ بہت معیوب سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کے لیے چھوٹی موٹی معمولی چیزوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کریں اللہ کی نام کی قسم کھائیں تو وہ قسم کھانے سے بچ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال خرچ ہو جائے یہ چیز مجھ سے چلی جائے لیکن میں قسم نہیں کھاؤں گا اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کی خاطر اس کی حرمت کی خاطر وہ کہتا ہے کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا تو قسم کھانے سے انکار کرنے کا مطلب بزل ہوتا ہے یعنی مدعالی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے تو یہ مدعائی کے نہیں ہے میری یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی خاطر میں قسم نہیں کھاتا اس چیز کو قربان کر دوں گا یہ چیز دے دوں گا قسم کھانے کے بجائے یہ چیز میں مدعی کو دے دیتا ہوں تو اس چیز کو دینا اس کو بزل کا آ جاتا ہے کہ میں یہ چیز خرچ کر دوں گا اپنا نقصان کر دوں گا لیکن قسم سے بچ جاؤں گا اللہ کے نام کی تعظیم کی خاطر اور یہ جو سات مسائل ہیں ان میں جو سات چیزیں ہیں ان میں بزل جاری نہیں ہو سکتا یعنی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز ہے تو اس کی نہیں ہے لیکن میں اس کو دیتا ہوں کیونکہ ان سارے معاملات میں کوئی چیز دوسرے کو دینا یا بزل کرنا یا ٹھیک نہیں ہے آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے لہٰذا ان معاملات میں قسم نہیں لی جا سکتی مطلب ایک بندے کا کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہوا اس کو پتہ بھی ہے کہ نکاح نہیں ہوا لیکن وہ کہتا ہے کہ نکاح تو میرا اس کے ساتھ نہیں ہوا لیکن قسم سے بچنے کے لیے کہ اس کے ساتھ رہنا یا کسی بندے کا عدد کے اندر اپنی جو متعلقہ بیوی ہے اس کے ساتھ رجوع نہیں ہوا اب اس پر قسم آ رہی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں قسم تو نہیں کھاتا لیکن رجوع کا ویسے ہی اقرار کر دیتا ہوں کہ چلو میں نے رجوع کیا حالانکہ اس نے رجوع کیا نہیں تھا اور وہ ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے تو ان معاملات کے اندر بزل جاری نہیں ہو سکتا لہذا ان میں قسم بھی نہیں لی جا سکتی اور قسم سے انکار کے بنیاد پر فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا صاحبین کی دلیل اس بارے میں یہ ہے کہ قسم سے انکار کا مطلب ہوتا ہے اقرار ایک بندے کے اوپر قسم آ رہی ہے وہ قسم نہیں کھا رہا تو گویا کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا جو مخالف ہے مدعی ہے وہ حق پر ہے اور میں حق پر نہیں ہوں یہ اسی کی چیز ہے لہذا جس طرح خود بندے اقرار کر لیتا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے ان معاملات میں تو قسم سے انکار بھی اقرار ہی ہے لہذا قسم سے انکار کے بنیاد پر بھی ان معاملات میں فیصلہ ہوگا یعنی مدعالی اپنے حق پر ہونے کی قسم نہیں کھا رہا اس کا مطلب یہ کہ وہ دبے لفظوں میں اقرار کر رہا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں مدعی کے بعد درست ہے اور ان سات چیزوں میں اگر صاف صاف اقرار کیا جائے تو اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے تو قسم سے انکار بھی اقرار ہے اگر سے یہ چھپے لفظوں میں اقرار ہے لہذا ان معاملات میں قسم لی جا سکتی ہے تو ان سب مسائل کے اندر امام صاحب کے نزدیک یہ بزل جاری نہیں ہو سکتا کہ بندہ ان میں قسم کھانے سے بچ جائے اور ان چیزوں کو خرش کر دے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں مان لیتے ہیں اس لیے اس میں قسم نہیں ہوگی صاحبین کے نزدیک قسم کھانے سے انکار کا مطلب ہے کہ اس نے مدعی کی بات کا اقرار کر لیا ہے تو اس لیے ان چیزوں میں قسم ہوگی اس کے بعد دو مسائل ایسے ہیں جس میں بلاتفاق امام صاحب اور صاحبین سب کے نزدیک قسم نہیں لی جائے گی وہ لعان اور حدود ہیں لعان کی صورت یہ ہے کہ اورت دعویٰ کر رہی ہے کہ اس مرد نے میرے اوپر تحمد لگائی ہے میرے شور نے میرے اوپر تحمد لگائی ہے لہذا ہمارے درمیان لعان ہونا چاہیے شور آگے سے انکار کر رہا ہے اور حدود سے مراد یہ ہے کہ جو حد ہوتی ہے چوری کی زنا کی یا دیگر ان کے اندر بھی یہ امام صاحب اور صاحبین دونوں کے نزدیک قسم نہیں لی جا سکتی تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں حدود سے تعلق رکھتے ہیں لعان بھی ایک قسم کی حد ہے اور حدود جو ہوتی ہیں وہ شبے سے ساکت ہو جاتی ہیں تو یہ قسم سے انکار یہ اگرچہ اس کو صاحبین نے اقرار بنایا تھا لیکن یہ صاف اقرار نہیں ہے اس اقرار کے اندر شبہ پائے جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت میں اقرار کر رہا ہے یا ویسی کسی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا تو حدود جو ہوتی ہیں وہ شبے سے ساکت ہو جاتی ہیں اس لیے ان لعان کے اندر اور حدود کے اندر قسم نہیں لی جائے گی اور قسم سے انکار کے بنیاد پر یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس تفصیل کے ساتھ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں آگے اس کے بعد کچھ ایسے مسائل شروع ہو رہے ہیں کہ جس میں دو بندے دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یا تو صاحب الید کون ہے قبضے والے کون ہے اور خارج کون ہے یا دونوں خارج ہیں یا اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں ان میں کسی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے اگر ترجیح نہ دی جا سکے تو پھر دونوں کی حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اگر دونوں کی حق میں فیصلہ کرنا ممکن نہ ہو تو دونوں کی بینہ ساکت ہو جاتی ہے فرماتے ہیں اِذَا دعا اِثْنَانِ عَيْنًا فِيَدٍ آخَرَ کہ دو بندوں نے کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کیا اور وہ چیز کسی تیسرے بندے کے پاس ہے یہ دونوں خارجی ہیں کوئی ان میں سے صاحب الید نہیں ہیں تو یہ دونوں مدعی ہیں وَكُلْ وَاحِدِ مِنْهُمَا يَزْعَمُ أَنَّهَا لَهُ حریکت ہے کہ یہ چیز میری ہے وَعَقَامَ الْبَيِّنَةَ دونوں بَيِّنَةَ قائم کرتے تھے ہیں گواہ پیش کر دیتے ہیں چونکہ دونوں مدعی ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کی بجینہ کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے کوئی وجہ درجی موجود نہیں ہے قضا بھی بینہما تو قاضی اس چیز کا ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ یہ چیز ان دونوں میں مشترک ہے آدھی آدھی دونوں کی ہے وَإِنِ تَعَا كُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِكَاحَ اِمْرَاتٍ لیکن اگر دو بندے ہیں ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وَأَقَامَ الْبَيِّنَتَ یہ دونوں مدعی ہیں دونوں یہ بجینہ گواہ قائم کر دیتے ہیں لَمْ يُقْزَبِ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْبَيِّنَتَيْنِ تو ان میں سے کسی کی بھی بجینہ پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو محلہ وہ شرکت کا متحمل نہیں ہے یعنی ایک عورت کو دو بندوں کی بی بی تو نہیں بنائے جا سکتا اس لیے اس میں دونوں کے لیے فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ وَيَرْجَعُ الْا تَصْدِيقِ الْمَرْعَةِ لِأَحَدِهِمَا عورت کی تصدیق کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ عورت ان میں سے کس کی تصدیق کر رہی ہے چونکہ نکاح میں اجابہ قبول ہوتا ہے تو اجابہ قبول میں عورت نے قبول کیا ہے تو عورت نے ان میں سے کس کیلئے قبول کیا تھا اس سے تصدیق کی جائے گی وہ جس کے حق میں تصدیق کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح موتبر ہوگا فیصلہ کیا جائے گا وَإِنِ الدَّعَى اِتْنَانِ اور اگر دو مندے دعویٰ کرتے ہیں کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے اَنَّهُ اِشْتْرَى مِنْهُ کہ میں نے اس شخص سے یعنی جس کے پاس یہ غلام ہے اشْتْرَى مِنْهِ اس سے خریدا ہے هَذَ الْعَبْدَ يَهْ غُلَام وَأَقَامَا الْبَيِّنَتَ تو یہ دونوں مدحی ہیں غلام کے خریدنے کا دعویٰ کر رہے ہیں دونوں نے بجنہ قائم کر دیئے تو اب کسی ایک کی بجنہ قوم ترجیح نہیں دے سکتے فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ تو ان میں سے ہر ایک کو اختیار دیا جائے گا کہ انشاء اخذ نصف العبدی بنصف ثمانی اگر چاہو تو آدھا غلام آدھی قیمت دے کر لے لو وانشاء اترکا اور اگر چاہو تو چھوڑ دو تو آدھا آدھا دونوں کو لینے کا اختیار ہوگا کیونکہ دونوں نے بجنہ قائم کی ہیں دونوں مدحی ہیں تو آدھے آدھے کا فیصلہ ہوگا اور اختیار اس لئے دیا جائے گا کہ وہ سکتا ہے کہ ہر ایک کو پورا غلام چاہیے آدھے کے اندر اس کی تلچسپی نہ ہو اس لئے آدھے کی وجہ سے اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ لینا چاہتا ہے تو لے لے ورنہ چھوڑ دے اگر قاضی نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ یہ آدھا آدھا ان دونوں کا ہے اس کے بعد ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنا آدھا حصہ نہیں لینا چاہتا میں چھوڑ دیتا ہوں تو دوسرا بندہ پورے غلام کو نہیں لے سکتا وہ صرف اپنا آدھا ہی لے سکتا ہے اس لئے کہ یہ والا جو آدھا حصہ ہے جو دوسرے بندے نے چھوڑا ہے اس آدھے حصے کا اس دوسرے بندے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو جس چیز کا اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہو وہ چیز اس کو لینے کا حق حاصل نہیں ہے تو اس لئے وہ اپنا آدھا حصہ ہی لے سکتا ہے آگے کچھ وجوہ ترجی بیان فرما رہے ہیں اگر دو بندے دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ چیز میں نے خریدی ہے ہر ایک یہ کہہ رہا ہے اور بجنبی قائم کر رہے ہیں ان میں سے جو مدعین ہیں ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فلان تاریخ کو یہ چیز خریدی ہے تاریخ بھی ذکر کرتے ہیں فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِّنْهُمَا تو ان میں سے جس کی تاریخ مقدم ہوگی پہلے ہوگی اس کو ترجی دی جائے گی اس کے حق میں اس کے فیصلہ کیا جائے گا وَإِلَّمْ يَدْقُرَا تَارِيخًا اگر وہ دونوں تاریخ کا ذکر نہیں کرتے لیکن وَمَا أَحَدِهِمَا قَبْزٌ ایک کا اس میں قبضہ حاصل ہے یہ بھی وجہ ترجی ہے فَهُوَ أَوْلَى بِهِ تو قبضے والا اس چیز کا زیادہ حق دار ہوگا وَإِنِدْعَا أَحَدُهُمَا شِرَاءً وَالْآخَرُ حِبَّةً وَقَبْزًا اور اکر دو بندے ایک چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں ایک کہہ رہے کہ یہ چیز میں نے خریدی ہے دوسرا کہہ رہے کہ یہ چیز مجھے حبا کی گئی ہے اور میرے قبضے میں دی گئی ہے وَأَقَامَ الْبَيِّنَتَ دونوں بیینہ بھی پیش کرتے ہیں وَلَا تَعْرِيخَ مَعَهُمَا دونوں کے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے کہ کب یہ خریدا ہے یا کب حبا کیا گیا ہے فَالشِّرَاءُ أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ اس صورت میں خریدنے والے کا جو دعویٰ ہے وہ دوسرے سے حبا والے سے زیادہ اس کو حق دار سمجھ جائے گا اس کے بعد قبول کی جائے گی یہ پہلے آپ نے شروع میں پڑھا ہے کہ جس حقت کے اندر قوت ہوگی تو خریدنہ حبا کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے اس کو ترجیح حاصل ہوگی وَإِنِدْدَعَ أَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ اور اگر ایک خریدنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے میں نے خریدی ہے وَدَّعَاتِ الْمَرَأَتُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَ عَلَيْهِ اور ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ میری ہے کہ شوہر نے یہ مہر میں دے کر مجھ سے نکاح کیا ہے یہ چیز مجھے مہر میں ملی ہے فَهُمَا سَوَاءُن تو یہ دونوں برابر ہوں گے کیونکہ جس طرح خریداری قوت میں قوی ہے قوی آقد ہے اسی طرح جو مہر ہے نکاح میں جو ملتا ہے وہ بھی قوی اور مضبوط آقد ہے جو ذمہ میں لازم ہوتا ہے تو یہ دونوں برابر ہوں گے اس میں کسی کو ترجیح نہیں دی جائے گی وَإِنِ دَعَىٰ أَحَدُهُمَا رَحْنًا وَقَبْضًا اور اگر ایک چیز کے بارے میں ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میرے پاس رہن رکھوائی گئی ہے اور میرے قبضے میں دی گئی ہے وَالْآخَرُ حِبَةً وَقَبْضًا اور دوسرا بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز مجھے حبہ کی گئی ہے اور قبضے میں دی گئی ہے فَالْرَحْنُ أَوْلَى تو رہن والا زیادہ حق دار ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ رہن جو ہوتا ہے یہ کسی کرز کے عوض میں ہے اور یہ مضمون ہے حبہ جو ہوتا ہے وہ بغیر عوض کہتا ہے وہ ہوتا ہے مضمون بھی نہیں ہوتا تو رہن مضبوط آقادیس میں وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالْتَارِيخِ کہتے ہیں کہ دو بندے جو خارجی ہیں خارجی سے مرادی ہے کہ ان کی قبضے میں وہ چیز نہیں ہے چیز کسی تیسرے بندے کے قبضے میں ہے تو یہ دونوں بیانہ قائم کرتے ہیں اس بات پر کہ یہ میری ملکیت ہے اور ساتھ تاریخ بھی بیان کرتے ہیں فَصَاحبُ التَّارِيخِ الْأَقْدَمِ أَوْلَى جو جس کی تاریخ مقدم ہوگی وہ زیادہ حق دار ہوگا یہ وجہ ترجیح ہے وَإِنِ الدَّعَيَ الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ اگر دو بندے ہیں وہ ایک ہی بندے سے خریدنے کا دعویٰ کرتے ہیں یعنی ایک بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے زیاد سے یہ چیز خریدی ہے دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے زیاد سے یہ چیز خریدی ہے وَاقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ تَارِیخَيْنِ اور دونوں ایک خاص تاریخ بیان کرتے ہیں کہ فلان تاریخ کو میں نے یہ چیز خریدی ہے اس پر بینا قائم کرتے ہیں فَالْأَوَّلُ أَوْلَا اس میں بھی جس کی تاریخ پہلے ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی وَإِنْ أَقَامَ كُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ شِرَائِ مِنَ الْآخَرِ اور اگر دو بندے ہیں ان میں سے ہر ایک اس بات پر گواہ پیش کرتا ہے کہ میں نے دوسرے سے خریدی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے خریدی ہے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے خریدی ہے وَذَكَرَىٰ تَارِيخًا تو وہ دونوں تاریخ بھی ذکر کرتے ہیں فَهُمَا سَوَاُن تو اس میں کسی کو ترجیح آصل نہیں ہوگی دونوں برابر ہوں گے کیونکہ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوسرے کی ملکیت تھی میں نے پھر اس سے خریدی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی ملکیت تھی میں نے اس سے خریدی ہے تو دونوں کا جو اس میں دعویٰ ہے وہ بالکل برابر ہے لہذا ان میں کسی ایک کو ترجیح نہیں دی جائے گی دونوں کے آج میں فیصلہ کیا جائے گا وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُعَرَّخٍ اور اگر ایک بندہ جو خارج ہے یعنی جس کے قبضے میں وہ چیز نہیں ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے اس بنیاد پر کہ یہ میری ملکیت ہے اور فلان تاریخ کو یہ میری ملکیت میں آئی ہے تاریخ بھی ساتھ بیان کرتا ہے وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ اور جو قبضے والا بندہ ہے وہ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةَ قائم کرتا ہے عَلَى مِلْكٍ اَقْدَمَ تَارِيخًا ملکیت کے اوپر اور اس کی تاریخ بھی بیان کرتا ہے اور وہ تاریخ مقدم ہے اس خارج والے کی تاریخ سے قَانَ أَوْلَى تو یہ جو صاحب الْيَدِ ہے اس کو ترجیح حاصل ہوگی اس کی تاریخ بھی مقدم ہے اور قبضہ بھی ہے اس کا تو اس کو ترجیح حاصل ہوگی وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ اور اگر خارج اور قبضے والا دونوں بیانہ قائم کرتے ہیں کل واحد منہما بیانتا ہر ایک اس بات پر بیانہ قائم کرتا ہے بِنْ نِتَاجِ کہ یہ جو جنور ہے یہ میرے ہاں پیدا ہوا ہے یعنی کوئی بچہ ہے گائے کا وہ کہتا ہے کہ میری گائے سے بچہ پیدا ہوا ہے جوسرا کہتا ہے کہ میری گائے سے بچہ پیدا ہوا ہے ایک خارج ہے اور ایک قبضے والا ہے فَصَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى تو قبضے والے کو قبضے کی ورے سے ترجیح حاصل ہوگی وَكَذَلْكَنْ نَسْجُ فِسْسِيَابِ اللَّتِ لَا تُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِجَةً اسی طرح ایسا کپڑا کے جو ایک ہی مرتبہ بنا جاتا ہے اس میں ہر ایک بھیجنا پیش کر رہا ہے کہ یہ میرے پاس یہ کپڑا بنا گیا ہے میں نے بنا ہے تو جس کے قبضے میں ہوگا اس قبضے کی ورے سے اس کو ترجیح حاصل ہوگی وَكَذَلْكَنْ كُلُّ سَبَبٍ فِي الْمِلْكِ لَا اَتَقَرْرَ رُّ اسی طرح ہر وہ چیز جس میں ملکیت کے ساتھ سبب بیان کیا جائے کہ یہ چیز میری ہے اس ورے سے یہ میں نے کپڑا بنا ہے یا میرے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو سبب کے ساتھ اگر ملک بیان کی جائے گی تو اس میں اگر وہ سبب متقرر نہیں ہو سکتا بار بار نہیں ہو سکتا تو جس کا قبضہ ہے اسی کے حق میں اس کا فیصلہ کی جائے گا اسی کو ترجیح حاصل ہوگی وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِي اور اگر جو قبضے والا نہیں ہے جو خارج بندہ ہے وہ بیانہ پیش کرتا ہے ملک مطلق پر کہ یہ چیز میری ہے ساتھ سبب نہیں بیان کرتا وَصَاحِبُ الْيَدِ اور جو قبضے والا ہے بیانہ تن وہ بیانہ پیش کرتا ہے عَلَى الشِّرَائِ مِنْهُ کہ میں نے اس خارج والے بندے سے یہ چیز خریدی ہے قَنَ صَاحِبُ الْيَدِ اَوْلَى تو اس صورت میں بھی جو قبضے والا ہے وہ زیادہ حق دار ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی اس لیے کہ خارج مطلقاً ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ جو قبضے والا ہے یہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ یہ پہلے اسی کی ملکیت تھی لیکن ابھی میں نے اس سے خرید لی ہے اور ابھی اس کی قبضے میں بھی ہے لہٰذا یہ قرآن سے اسی کے بعد درست معلوم ہوتی ہے تو اسی کو ترجیح اصل ہوگی وَإِنْ أَقَامَ كُلْ وَاحَدٍ مِّنْهُمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَائِ مِنَ الْآَخَرِ اور اگر دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے خریدنے کے اوپر بیانہ قائم کر رہا ہے کہ میں نے اس سے خریدی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے خریدی ہے وَلَا تَارِيخَ مَعَاهُمَا دونوں کی پاس کوئی تاریخ نہیں ہے کب خریدی ہے تَحَاتَرَتِ الْبَيِّنَةَانِ تو دونوں کی جو بیانہ ہیں وہ ساکت ہو جائیں گی دونوں کی بات بالکل برابر ہے اور کوئی تاریخ بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکے لہذا یہ بیانہ دونوں ساکت ہو جائیں گی اور چیز جس کے پاس تھی اسی کے پاس رہے گی وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدْعَيَنِ شَاهِدَيْنِ اور اگر دو مدعین ہیں ان میں سے ایک کے حق میں دو گواہ گواہ دے رہے ہیں اس نے دو گواہ قائم کیا ہے وَالْآخَرُ أَرْبَعَاتًا دوسرے مدعین نے چار گواہ قائم کیا ہے فَهُمَا سَوَاءُن تو دونوں کی گواہی اور دونوں کی جو دعویٰ ہے وہ بلکل برابر ہوگا چار گواہ والے کو ترجیح آصل نہیں ہوگی اس کے ورے یہ ہے کہ یہ اصول ہے کہ قوت الدلیل دلیل کی قوت کی وجہ سے ترجیح آصل ہوتی ہے تعداد کی وجہ سے کسرت کی وجہ سے ترجیح آصل نہیں ہوتی تو گواہوں کا زیادہ ہونا یہ کوئی ترجیح نہیں ہے دونوں طرف گواہوں کی جو شری مقدار ہے دو گواہوں آدل ہوں وہ ساری پوری ہیں دونوں کو برابر سمجھے جائے گا کسرت کی وجہ سے ترجیح آصل نہیں ہوتی آگے فرماتے ہیں ایک بندہ کسی دوسرے کے اوپر کساز کا دعویٰ کر رہا ہے فجہدہ اس نے آگے سے انکار کر دیا کہ میرے اوپر کوئی کساز لازم نہیں ہے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا استحلیفہ تو اس انکار کرنے والے سے قسم لی جائے گی اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دیتا ہے اگر وہ انسان کی قتل کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اطراف کے بارے میں ہے یعنی آزا کو کٹنے کے اندر کساز کے بارے میں ہے لَذِمَهُ الْقِسَاسُ تو اس صورت میں جو اطراف ہیں یعنی آزا ہیں ان میں نکول کے بنیاد پر قسم سے انکار کے بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا وَإِنَّكَلَفِ النَّفْسِ اور اگر نفس کو قتل کرنے کے بارے میں قسم سے اس نے انکار کیا تو یہ چونکہ حد ہے کساز اور یہ شبے سے ساکت ہو جاتی ہے اس لیے اس میں نکول کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا حبی سا اس کو قید کیا جائے گا حتی یقرر یعنی تک کہ وہ زبان سے اقرار کرے اقرار کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اور یا خلیفہ یہ قسم کھالے تو قسم کی برے سے اس کی جان چھوٹ جائے گی وَقَالَ أَبُوْ يُسْفَ وَمُحَمَدٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَرْشُ فِيهِمَا صحیح بین حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے نفس کا قتل ہو یا اعضاء کو کٹنے والا قساس ہو دونوں صورتوں میں نکول کی بنیاد پر یہ تاوان لازم ہوگا دیہت لازم ہوگی قساس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا امام ابو نیفر امام اللہ فرماتے ہیں کہ نفس والے مسئلے میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حد ہے البتہ جو اعضاء ہیں ان میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اعضاء کا معاملہ مال کی طرح ہوتا ہے جس طرح مال میں نکول کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے تو اعضاء میں بھی قسم سے انکار کی بنیاد پر فیصلہ ہو سکتا ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ جو اعضاء والا معاملہ ہے یا قتل والا معاملہ ہے دونوں کے ساس حدود سے متعلق ہیں اور اس میں قسم سے انکار کی بنیاد پر چونکہ شبہ ہوتا ہے شبہ کی وجہ سے حد کا یا قساس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا لہذا دونوں صورتوں میں توان لازم ہوگا اور اس میں فتوہ امام ابن نیفر رحماللہ کے قول پر ہی ہے آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِيُ اگر مُدَّعِي یہ کہے لِي بَيِّنَتُنْ حَاظِرَتُنْ کہ میرے پاس گواہ موجود ہیں اور وہ حاضر ہیں یعنی شہر کے اندر ہی ہیں اور ابھی فوراں وہ دالت میں آذر نہیں ہو سکتے کچھ تیر بعد وہ آذر ہوں گے تو قیلہ لِخَسْمِ ہی اس کا جو مد مقابل ہے اس سے کہا جائے گا کیونکہ اس کے بارے میں شبہ ہے کہ جب تک گواہ حاضر ہوں گے اس وقت تک جو مد مقابل ہے مدعالی ہے وہ کہیں بھاگ نہ جائے تو اس سے کہا جائے گا آتِهِ قَفِيلًا بِنَفْسِكَ خَلَاطَتَ اَيَّامٍ کہ آپ اپنی ذات کا ایک کفیل دیں ذمہ دار دیں تین دن تک جو آپ یہ زمانت لے کہ آپ بھاگیں گے نہیں جب بھی وہ گواہ عدالت میں آئیں گے تو آپ حاضر ہو جائیں گے فَإِن فَعَلَ اگر اس نے اپنا کفیل دے دیا زامن دے دیا تو ٹھیک ہے وَإِلَّا وَگَرْنَا اُمِّرَ بِمُلَازَمَتِهِ مدعی سے کہا جائے گا کہ آپ مدعالی کے ساتھ ساتھی رہیں اس کو لازم پکڑیں اور اس کو بھاگنے نہ دیں اس کے اوپر نظر رکھیں اِلَّا اَن يَكُونَ غَرِيبًا عَلَى الطَّرِيقِ الپتہ اگر مدعالی جو ہے وہ مسافر ہے راستے میں ہے یہاں پر تین دن وہ ٹھہر نہیں سکتا فَإِلَازِمُهُ مِقْدَارَ مَجْلِسِ الْقَاضِ اس صورت میں یہ جو مدعی ہے یہ اس کے ساتھ رہے گا جب تک قاضی کے مجلس بیٹھی ہے مجلس لگی ہوئی ہے تو اس وقت تک جب تک عدالت کھلی ہوئی ہے اس وقت تک یہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا اور ساتھ اپنی گواہوں کو تلاش کرے گا اس وقت تک اگر گواہ آگے تو ٹھیک ہے ورنہ شام کو یہ عدالت ختم ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دے گا کہ وہ اپنی جگہ کسی جگہ جا سکے اب نبس کر سکے